سر کل جو سپریم کورڈ میں سماعت ہوئی ہے از خود نوٹس کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں پہلے گھنٹے میں تو اتمنان نہیں مل رہا تھا لیکن اس کے بعد پہلے گھنٹے میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کے عزام نہیں ہے سارا فلور جو ہے اٹرنی جنرل کے پاس تھا اور چیز جسٹس صاحب خوشگپیاں کر رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہ تو اپنے پرانی باتیں بتایا رہا تھا چلیں کوئی بات نہیں اللہ کرے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا پھر میں سمجھتا ہوں جسٹس اثر مناللہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہو جاگر کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایسے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں جسٹس مندخیل نے بھی بڑا بانگ دہول انہوں نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشو ہے وہ آشکارہ ہو گیا ہے اور چیف جسٹس کی آخری بات جو ہے وہ خوشائن تھی کہ اب انہتیس اپریل کو اگرچہ لمبی تاریخ دی گئی انہتیس اپریل کو فل کوٹ انہوں نے اندیا دیا کہ فل کوٹ کا امکان ہے کہ بیٹھے گا انشاءاللہ سنے گا سر جب کل وہاں پر سماعت ہو رہی تھی تو اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب نے سوالات کا آغاز کیا اثر منیلا صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے چیف جسٹس نے باتیں کی ماضی کی وہ تو ہیں تو درست نہ وہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب اپنی صفائیاں نہ دیتے رہیں ایک کام کر کے دکھائیں آپ اپنا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کریں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت نظام عدل زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بجائے اس کے کہ لوگ مو پہ کہتے نہیں ہیں بگرنا لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہاں تو پیچھے جا کے جو بھی ان کے چیمبر میں یا جو بھی ان کو ہدایت ملتی ہے وہاں سے فیصلے آتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس تاثر کو بھی زائل کرنا ہے اور اگر بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے تین کیسوں اوپر نیچے تھا 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 کر کے سزائیں ہوتی ہیں اور اسلام آباد ہائی کوٹ لکھ کے بھیجتی ہے کہ ہمارے جو ہے ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نظام عدل پر جو ہے دباؤ ہے اور ہمارے اوپر جو ہے یہ انہوں نے ایسے جو ہے ماحول کریئٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے آپ کوئی دیں گارڈ لائن دے آپ نے بھی کہا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی آپ پر بھی ان کا نام لینے پر پابندی ہے نہیں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے میں نے ہمیشہ عمران خان ہی کہا ہے لیکن ان کی زبان میں نے استعمال کی ہے لیکن ایک کریڈٹ سارہ دے نا چیف جسٹس کو کہ انہوں نے اتنے دباؤ کے باوجود لائف سماعت دکھائی پوری دنیا نے دیکھی بھائی ایک گھنٹہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا آپ نے آپ کو ایکسپوز بھی تو کر دیا وہ باتیں کرنے والی تھی جو انہوں نے کی ہیں آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو آپ کی تمانت اور آپ کی جو ہے ماشاءاللہ بردباری اور تحمل آپ کو جو ہے آپ نے نظام عدل کو جو ہے اس یلغار سے بچانا ہے آپ نے نظام عدل کو آزادانہ اور شفاف یقینی بنانا ہے آپ اس پر بات کیجئے گا کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں آپ بتائیں پہلے آپ نے وہ فیصلہ صحیح کیا تھا جو آپ نے ہمارا سمبل چھین لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھین لیا تھا وہ بھی ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ نے جو ہے ریورس کر کے کیا تھا تو سو اس لیے ایسا اور پھر پینتالیس سال کے بعد آپ انصاف دے رہے ہیں بھٹو کو جب فاسی چڑ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آج نظام عدل ٹھیک نہیں ہے آپ نے خود دوہزار انیس میں دھرنے کا جو تھا وہ فیضباد دھرنے کا آپ نے فیصلہ دیا اس پہ کیا عمل درامت کروایا ہے اس میں آپ نے ایجنسیز کے رول کو لکھا اس میں آپ نے لکھا کہ یہ کام کیجئے گا تو پہلے ایجنسیز کو تو آپ اپنا حدود و قیود میں لاکر ان کو اپنا منڈٹ پر چلنے کا تو یہ عظم پورا کر دکھائیے گا جو دوہزار انیس کی آپ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے اور پھر اس سے پہلے چلے جائیں اسکر خان والے کیس میں دیکھ لیں نواز شریف نے ساٹھ لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے جو دوہزار پیلڈی دوہزار تیرہ سپریم کورٹ پیج ون صفہ نمبر ایک پر وہ سارا لکھا ہوا ہے پردہ نشینوں کے نام ہیں جنہوں نے پیسے لیے تاکہ ایک پارٹی کا جو ہے راستہ روکا جائے اور وہی کام آج ہو رہا ہے تو پھر کیا فرق ہوا آپ نے اس وقت بھی کوئی ایکشن نہ لیا جبکہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اور اس میں خدوخال اور ادایات دی گئی ہیں کسی کو پابا سلاسل نہیں کیا گیا آپ نے بھٹو کے کیس میں بھی صرف بھٹو کا یہ ابزرویشن دے کر کسی کو آپ نے جو ہے وہ محافظہ نہیں ٹھہرایا ذمہ دار کیا محافظہ نہیں ٹھہرا یار جو قومیں اپنا جو ہے زندہ ہوتی ہیں اور جو اپنے ملک کی اصلاح چاہتی ہیں آپ دیکھیں برطانیہ میں کرومویل کو جو ہے فیصلہ دے کر قبر سے اس کی ہڈیاں نکال کے پارلیمان کے اوپر جو ہے لٹکا دیا تھا اور آج تک مہاں جو ہے اس کے بعد کسی نے مداخلت نہیں کی ہے حکومت کے ساتھ نظام کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی ہے اگر انہوں نے اس طرح سے سزائیں دینا شروع کر دی ماضی کی جنہوں نے گلتیاں کی تو سب سے پہلے تو ہانسہ بھی بیچ میں شامل ہوں گے انہوں نے ایجنسیوں کو خود شامل کیا انہوں نے خود شامل کیا خود انہوں نے کہا کہ جرنل فیض کہتا تھا کہ آئیں ہمارے میمبر پورے کریں پھر ہمارا بل پاس ہوتا تھا تو اس وقت بھی تو مداخلت ہی نا پھر پھر تو ہانسہ بھی آئیں گے اس طرح بھائی پہلے جنرل فیض کو تو پکڑو پہلے جنرل بازدیا کو تو پکڑو پہلے اس کے سہولتکاروں کو ساروں کو تو پکڑو کل جب سپریم کورٹ میں سر سمات چال لی تھی تو یہاں پر لہور ہائی کورٹ میں ٹی انکلوڈنگ ٹی جسٹس پانچ ججز کو دھمکیے میں اس حدود مسئول ہوئے ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے یا تو کہہ دو کہ کروائے ہی ہم نے یہ سارا کچھ تاکہ ان کو مزید غلامی میں دھکیلا جائے اور ان کو خائف کیا جائے نہیں تو پکڑو پھر جس میں بھی کیے ہیں ایک ہی پیٹرن ہے شکر کرو کہ تمہیں نہیں پہنچا ورنہ اگر اس خط کو کھول دو تو تمہارا ایک دم جسم جو ہے نا عبال آ جائے گا آنکھوں میں بھی سر جو پاودر ہے اس کا پاودر کا اتنا وہ لیتل ہے اتنا وہ زہریلا ہے کہ آپ کو ایک کھولے میں آپ کا جو ہے سارا جسم پر آپ کے آبلے نکل آئیں گے اور جسم سرخ ہو جائے گا آنکھیں آپ کی سرخ ہو جائیں گی چہرے پر آپ کے جو ہے وہ نکل آئیں گے سارے نشان اور جسم پر سارے نشان آ جائیں گے وہ اتنا زہریلا مادہ ہے وہ اس میں سے اور یہ کوئی عام آدمی کر سکتے یا تم کر سکتے ہو میں کر سکتا ہوں کوئی اور کر سکتے اور پھر یہ پیٹرن جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے چلا جا رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہاں تو کیا مطلب ہے کیوں آج ہوا ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ لیا ہے آپ کو جرت کیسے آپ ایسی چیز لے سکتے ہیں جو کہ آپ جو ہے ان کو عدالتوں میں پھر بند کر دو سارا یہ ڈراما جو ہے یہ جمہوریت کو تو پھر چھوڑ دو نا پھر آئین کی بات کرنا چھوڑ دو پھر ریاست خداداد پاکستان پھر ڈنڈا ہاتھ میں دے دو اور کہو کہ آگے پریڈ کرو اور نکلو جمہوریت کی بات بھی کرتے ہو آئین کی بات بھی کرتے ہو خدارہ مت کرو مینڈیٹ چھینو آپ نے مینڈیٹ ایسٹ پاکستان میں چھینا تھا ملک آپ نے توڑ دیا تھا لیکن مینڈیٹ نہیں مانا تھا عوام کی جو ہے خواہشات کو نہیں تکمیل ہوتی رہتی ہے کیا ان کا خان بڑا پر ڈٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہ میں نے ڈیل کرنی ہے نہ میں نے ان چوروں لٹیروں کی ذرا ملک چھوڑ کے جانا ہے میرا مرنا جینا یہی ہے میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا چاہے بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ پھر آئیں دیکھیں جب ہم کمپرومائز کرتے چلے آ رہے ہیں نا آج تک تو ہم نے نظام عدل کو ختم نظام عدل ہی نہیں نظام حکومت کو بھی اور ہم نے سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیئے آج بھی یقین کریں اگر خان فلیکسبلیٹی دکھاتا تو خان وزیراعظم ہوتا لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ خان کو گوارہ نہیں تھا پھر خان میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا کہ اگر آپ اقتدار میں آنے کے لیے چوروں ڈاکوں کے ساتھ بھی آپ موہدہ کر لیتے ہو تو پھر جو ملانے والے تھے وہ جس وقت اس کو کھینچتے دھڑم کر کے جو تو یہ دیکھیں نا یہی ہم کرتے آئے ہیں آج تک یہی کرتے آئے ہیں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے ان کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی نے اگر کیا یا نہیں کیا ان کو ہرانے کے لیے گرانے کے لیے بننا ہی تھا اور وہ ماشاءاللہ کاکڑ صاحب بھی بن گئے ہیں اور یہ بھی بن گئے ہیں وزیر خزانہ بھی بن گئے ہیں وہ بھی کس کے بندے ہیں آپ کو ساروں کو پتہ ہیں اب خان صاحب کب باہر نکل نکل نظر آ رہے ہیں خان خان آج دیکھنا سائفر والا آج انشاءاللہ ان کی بحث ختم ہو جائے گی پروزیکیوشن کی منڈے کو میں نے جا کے وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں انشاءاللہ مخلصی ہو جائے گی اور ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ عدت والا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا ایک مہینے کے اندر ہی خان باہر ہوگا پی ٹی اے کی ایک درخواست تھی لہور ہائی کٹ میں جنہوں جس میں انہوں نے کہا کہ ہان صاحب کو سیکیورٹی تحفظات ہیں سہولیات نہیں فرام کی جاری ہے تو ایڈوکیٹ جرنل نے ایک رپورٹ پیش کی انہوں نے کہا کہ ہان صاحب کے لیے سکاتھ جو وہ مختص ہیں بیرک کے لیے صرف ہیں آہ دس دو کے لیے ایک سیکیورٹی حل کر ہوتا ہے ہان صاحب کے لیے چونہ سیکیورٹی حل کر رہے ہیں ہر مہینے بارہ لاکھ روپے ہر چار ہے وہ جو ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں خان صاحب کا کھانا بنتا ہے یہ بھی انہوں نے رپورٹ میں کہا خان صاحب کا کرسے نہیں آتا کہنا میں نے بھی کل درخواست داخل کی ہے بشرا بی بی کی طرف ہائی کورٹ میں جس میں بشرا بی بی نے کیا ہے کہ میرے خاند عمران خان نیازی کو کی جان کو خطر ہے اس میں بھی انہوں نے رپورٹیں کال کی ہوئی ہیں اور مطمئن نہیں ہے ہائی کورٹ کے جو اتحفظات دیے جارہے ہیں بشرا بی بی کو انہوں نے شرمناک طریقے سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے ایسی شہد میں انہوں نے ایسی چیز ملائی جس سے ان کا سارا جو ہے فون یعنی پانی کی طرح ان کی آنکھوں سے ناک سے مو سے ہر چیز سے ساری رات ان کو الٹیاں آتی نہیں اور اس کے بعد ان کا جو ہے ایک ہفتہ پورا جلن سارے جس میں رہی اور وہ کھانا پینا جو ہے ان کے لیے دشوار تھا اب پھر انہوں نے جو ہے بشرا بی بی کو یہ ٹائلٹ کا جو وہ ہارپک کے ڈراپس بیچ میں ڈال کر انہوں نے تین ڈراپس انہوں نے دیئے ہیں جس سے ان کا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے میں نے یہی دیا کہ ایک تو بورڈ بٹھا کر جو ہے اور بورڈ ہو شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا بورڈ ان کا مہینہ کرے ان کا علاج کرے کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے ان کی حال بدستور خراب سے خرابتر ہوتی چلی جارہی ہے اور ساتھ ہی عمران خان یہ بھی ہے خطرہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ڈراما کریں گے چونکہ وہ ہر حربہ ان کا یہ ناکام ہو گیا ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سیاسی طور پر ختم کیا جائے یا ملک سے نکالا جائے یا ان کو سزائیں ایسی کی جائیں کہ وہ نہ نکل پائیں یہ سارے حربے خراب ختم ہو گئے ہیں ناکام ہو گئے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی شووینسٹک اس قسم کے ڈیزائنز نہ ہو جس کے لیے کل ہی میں نے درخواست دی ہے کہ اس کیس کو رانا سناؤلہ صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ چند دنوں میں پھر تو پارا ہو گرفتار ہو سکتے ہیں یہ کیا سر کہاں دیکھیں رانا سناؤلہ ماشاءاللہ جس قسم کا کردار ہے کیرکٹر ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کو بیسے بائی دوئے اس کو اندر ہونا چاہیے کیوں ہو فیم پر اس کو اندر ہونا چاہیے اس کو اندر ہونا چاہیے مارڈل ٹاؤن کا سانحے کا اگر کوئی خالص اور ڈائریکٹ ذمہ بار ہے تو ورانا سناؤلہ ہے چلیں شہباز شریف تو اس وقت کہیں اور بیٹھا ہوا تھا نواز شریف بھی کہیں اور بیٹھا ہوا تھا کسی اور مسنت پہ تھا یہ تو براہ راست مارڈل ٹاؤن آپریشن کا ذمہ بار ہے رانا سناؤلہ اس نے بارہ قتل جو ہے وہ کیے اور اس نے جو جن کے زخمی ہوئے جن کے موں میں گولیاں ماری گئیں جن کے حاملہ عورتوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تو یہ تو اس کا براہ راست مبار ہے تو اس کو بالکل اندر نظام کا ڈھا رہا ہے یا کسی اور کا ڈھا رہا ہے ظاہر ہے اس وقت سارا کا سارا نظام دو سال سے خان کے گردی گھوم رہا ہے خان ہی کہ اتنا خوف ہے اتنا خوف ہے اس کے پرپرزے کاٹ کے اس کے ہاتھ پہر باندھ کر اس کی پارٹی کو تتر بتر کر کے اس سے نشان جو ہے سمبل چھین کر پھر بھی الیکشن کرو آیا اور پھر بھی اتنی بری طرح مارکہ یہ آٹھ فروری بیس چوبیس کو آپ نے دیکھ لیا تو خان کا خوف تو انہیں ہے ہی ہے کیونکہ خان آج باہر آتا ہے دو تیہائی سے خان جو ہے حکمرانی کرے گا اور خان وزیر اعظم ہوگا اور ان چوروں چوروں ڈھاکووں کو یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کے اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ خان ہی اس ملک کا مقدر ہے خان کے باہر آنے سے ہی آئی ایم ایف سے چھوٹکارہ ملے گا خان پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایک کروڑ پاکستانی جو باہر ہے وہ دل کھول کر آپ کو دے گا آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستانی عوام بھی تب آپ پر نشاور کرے گی ٹیکسز کے پیسے اور آپ کو دے گی جب انہیں باور ہوگا یقین ہوگا کہ یہ پیسہ ملک پر خرچ ہوگا ہماری نسلوں پر خرچ ہوگا ہمارے نظام عدل پر خرچ ہوگا ہماری جو ہے صحت پر خرچ ہوگا ہماری تعلیم بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوگا اگر انہیں یہ پتہ ہوگا ہماری گھروں پر انہوں نے چڑھ دوڑنا ہے ہمیں ہی انہوں نے جو ہے ٹیر گیس مارنے ہماری ہی عورتوں اور بچوں اور مردوں کو انہوں نے گرفتار کر کے جو ہے جیلوں میں ٹھونسنا ہے ڈکنا ہے اور ہماری ہی ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے اس طرح ہمیں بلیک میل کرنا ہے تو کوئی پاگل ہے ان کو ٹیکس دے گا ان کو پیسے دے گا کیوں دے گا تاکہ اپنے لیے ایک اور عذاب کھڑا کرے اور ان کی تجوریاں بھرے یہ تو لوٹ مار کر کے پھر لندن چلے جائیں گے اور پھر اور پراپٹیز ساتھی چلیں گے لندن شہزاد اکبر شہباز گل اور بھی کافی لوگ ہیں او بھائی جو گئے ہیں ان کو پکڑیں ہم نے کب کہا ہے نہ پکڑیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں ہیں وہ کونسا سکھ میں ہیں او بھائی میرے جیسا پورا بندہ مجھے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں آج تک میری گاڑی جو ہے تھانے میں پکڑی ہوئی ہے ایک مہینہ ہو گیا ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں نہیں یہ پوچھے کوئی ان کے باپ کی پروپٹی ہے ان کی